بسم اللہ الرحمن الرحیم آسانکو میں ایم ایجاز مار ایڈوکٹ ہائی کورٹ لاؤ اینڈ جسٹس چینل سے آج کا ٹاپک ہمارا یہ کہ ایک بچے کو ایدی سینٹر سے کیسے ایڈاپٹ کیا جاتا سکتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک یہ ایڈی کی جو برانچز ہیں پورے ملک میں ہیں پاکستان ہے تو اس کا ایک پرفارما ہے جس کو فل کر کے اور اس کے ساتھ نکاح نامہ کی فوٹو کاپی میاں بیوی کی اور ساتھ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی اور اس کے ساتھ میڈیکل ریپورٹ میاں بیوی کی کہ ان کو بچہ نہیں ہوا دس بارہ سال سے پچھلے دس بارہ سال شادی ہو گئے ہیں لیکن ان کی اولاد نہیں ہیں آپ یہ جو فارم ہے یہ متلکہ اور ڈاکومنٹس بقیرہ لگا کے شناختی کارڈ کارنامہ اور میڈیکل ریپورٹ تو ایڈی کے جو متلکہ آپ کا نزدیکی سینٹر ہے اس میں جمع کرائیں گے وہ ہیڈ آف اس کو فارورڈ کر دیں گے اور آپ کے نمبر آنے پر آپ کو اطلاع دی جائے گی تو اس میں کنڈیشن کیا ہے اس کا میار کیا ہے تو ایڈی بیل فیر جو فانڈیشن ہے ان کا جو میار ہے بچے کو گود دینے کا اڈاپٹ جو کوئی کرتا ہے تو اس کا میار بہت سخت ہے اسٹرکٹ ہے یہ آل اینڈ سینڈری کو بچہ نہیں دیتے صرف اور صرف ایک ان کا کریٹیریہ ہے ان کا میار ہے جو اس پر پورا اترتا ہے تو اس کو وہ بچہ اڈاپٹ کے لیے دیتے ہیں وہ میار کیا ہے ان کے مطابق سب سے پہلے تو یہ بچہ ان کو دیں گے جو میہ بیوی ہیں اور رہ رہے ہیں ان کی شادی انٹیکٹ ہے اور اس شادی کو دس سے بارہ سال ہو گئے ہیں اور اس دس بارہ سال کے دوران ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی اگر ان کے پاس میہ بیوی کے پاس پہلے سے کوئی بچہ ہے تو پھر ان کو یہ نہیں ملے گا یہ صرف بے اولاد کوئی ایدی والے اڈاپٹ کے لیے بچات دیتے ہیں دوسری کنڈیشن دوسری کنڈیشن اس کی یہ کہ بچہ دونوں کی رضا مندی سے ملے گا دونوں کی مجودگی بھی ملے گا اور دونوں کی رضا مندی سے ان کو ملے گا اور اگر دونوں میہ بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے تو بچہ ایدی والوں کو واپس کیا جائے گا اور مزید میں جو ان کا فارم ہے ایدی والوں کا بچہ اڈاپٹ کرنے کا وہ اس ویڈیو کے آخر میں اپلوڈ کر رہا ہوں آپ اس سے مزید ملومات اور گائیڈنس لے سکتے ہیں تینکیو اللہ حافظ فی امان اللہ تینکیو اللہ حافظ تینکیو اللہ حافظ تینکیو اللہ حافظ تینکیو اللہ حافظ تینکیو تینکیو چنکیو ترجمة نانسي قنقر